موسیقی پاکستان میں ہوابازی کے شعبے کے لیے خوشخبری یورپی ائر سیفٹی ایجنسی کا پاکستانی ائرلائنس پر پابندی اٹھانے کا فیصہ پی آئی اے کی پرواز اب پھر یورپ جائے گی ایاسا نے وزارت ہوابازی اور پی آئی اے انتظامیوں کو بازابتہ آگاہ کر دیا ترجمان پی آئی اے کے مطابق اب یورپی سیکٹرز پر دوبارہ پی آئی اے پر سفر کر سکیں گے پی آئی اے میں پیلٹس کے جانی لیسنس کا معاملہ سامنے آنے پر 30 جون 2020 کو پی آئی اے کی یورپی ممالک کے لیے پروازوں کو معتل کیا گیا تھا وزیر دفاع نے دن کی سب سے بڑی خوشخبری بول نیوز پر سنائی گفتگو میں کہا آج تاریخ دن ہے پابندی ختم ہونے سے پی آئی کی بحال یقینی ہو گئی اب لندن، مرمنگم، مانچسٹر، گلاسکو کی پرواز بھی بحال ہو جائے گی اوورسیز پاکستانی اس کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی سی اے اے والے مبارک بات کے مستحق ہیں ساہے تین سال محنت کر کے سٹینڈرڈز کو مکمل کیا اہم اقنام میں وزیر اعظم شہباز شریف کی سرپرستی حاصل تھی یا یہ کو بہت بڑا بوسٹ ملا ہے نچکاری میں آسانی ہو گی چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید آسم منیر کا نیشنل کاؤنٹر ٹیرورزم سینٹر پبی کا دورہ آرمی چیف نے پبی میں پاک چین مشترکہ مشک کو واریئر ایٹ کا مشہدہ کیا چیف آف آرمی سٹاف کو مشک کے بارے میں بریفنگ دستوں سے ملاقات ہوئی آرمی چیف نے شرکہ کی پیشہ ورانہ مہارت اور بلند حوصلے کو سراہا انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کا ایک ایزیکٹیو بورڈ چیمپینز ٹروفی دوہزار پچیس کی میزبانی سے مطالق کوئی فیصلہ نہ کر سکا ڈیڈ لوگ برقرار دنیا ہے کرکٹ پریشان ذرائع کے مطابق آج ہونے والی ورچویل بورڈ میٹنگ میں چیرمن پی سی بی موسیل نقوی نے ہائی ورڈ موڈل تصمیم نہ کرنے کا پاکستان کا موقف دہر آیا موسیل نقوی نے اپنے موقف سے متعلق بورڈ میمبران کو بریفنگ دی اور اس پر کوئی لچک نہیں دکھائی بھارتی حکام نے موقف اپنایا ہے کہ ان کی حکومت پاکستان جانے کی اجازت نہیں دے رہی معاملے پر ڈیڈ لوگ کے باعث بیٹنگ کل تک ملتنی کر دی گئی ڈیڈ لوگ برقرار رہنے کی صورت میں چیمپینز ٹروفی کے مستقبل کا فیصلہ ووٹنگ کے ذریعے ہوگا پاکستان یقین رکھتا ہے کہ کھیلوں کو سیاست زدہ نہ کیا جائے پاکستان آئندہ سال چیمپینز ٹروفی کی مذبانی کر رہا ہے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ کی ریوز بریفنگ کہا امید ہے چیمپینز ٹروفی کے لیے تمام مبالک شرکت کریں گے وزیر اعظم مودی بریانی کھانے پاکستان جا سکتے ہیں تو بھارتی کرکٹ ٹیم چیمپینز ٹروفی کے لیے پاکستان کیوں نہیں جا سکتی آئی سی سی چیمپینز ٹروفی کے معاملے پر بھارتی سیاست دان بھی اپنی حکومت کے دوغلے پند پر بول اٹھے راستڑیا جنتہ دل کے رہنمات ایج سوی یادیف کی کھیلوں اور سیاست کو یکجا کرنے پر مودی سرکار پر کڑی تنقید کہا بھارتی ٹیم کو چیمپینز ٹروفی کے لیے پاکستان جانا چاہیے پاکستانی تاریخ میں آج تک سستی بجلی کے فارمولے پر عمل نہیں کیا جلد اعلان کرنے جا رہے ہیں کہ حکومت بجلی نہیں خریدے گی وزیر طوانائی اویس احمد لغاری کا ایف پی سی سی آئی میں بجلی سہولت سے مطالق گریفنگ سیشن میں خطاب کہا آئی پی پیز کی مشاورت سے محایدے تبدیل کریں گے پانچ کے محایدے ختم ہو چکے گیارہ سے بات چیز جاری ہے آئی پی پیز سے نظر سانی محایدوں کے بعد بجلی مزید پانچ روپے تک سستی ہوگی پرائیوٹ سیکٹر سے ڈسکوز بجلی خریدیں اور ضرورت پوری کریں چیف جسٹس نے شاہد اسمار کو جوڑیشن کمیشن کا اجلاس طلب کر لیا جسٹس شاہد بلال کی آئینی بینچ میں شمولیت پر غور ہوگا آئینی بینچ نے ملیٹری کورٹس کیس میں نئے جج کی شمولیت کے لئے رجوع کیا تھا سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے کئی ممالک میں منظم سیل بیٹھے ہوئے ہیں وزیرعالہ بلوچسہ امیر سرفراس بکٹی کا تقریب سے خطاب کہا یہ لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے نوجوانوں کے ذہنوں میں گھستے ہیں اور انہیں پاکستانی ریاست سے دور کرتے ہیں ریاست کے خلاف نوجوانوں کی ذہن سازی ہو رہی ہے پیپلز پارٹی گورنر راج اور کسی پارٹی پر پابندی کے حق میں نہیں پیپلز پارٹی کسی پارٹی پر پابندی کی حمایت نہیں کرے گی صوبے اور سیاسی جماعت کو پیستہ کرنا ہوگی ان لوگوں نے کئی بار ایسا کیا امید ہے لوگوں کو احساس ہو گیا ہوگا وزیرعالہ سندھ مرادری شاہ کی میڈیا سے گفتگو کہا آئین میں لکھا ہے کہ پانی کی کوئی سکیم سی سی آئے کے بغیر نہیں ہوگی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ سندھ کے حصے کا ایک قطرہ کوئی لے سکے مشترکہ مفادات کاؤنسل کا اجراس بلانا ضروری ہے نو آبا ہو گئے سی سی آئے کا اجراس نہیں ہوا کچھ جماعتوں کا مقصد صوبے کے مفاد کے خراب جانا ہے حج درخواستوں کی وصولی کے آخری پانچ دن حج درخواستوں کی وصولی میں تیزی دسویں روز تک ارتس ہزار حج درخواستیں وصول ہوئیں ترجمان مذہبی امور کے مطابق پچھلے سال کے نسبت پہلے دس دن میں گیارہ ہزار زائد درخواستیں موصول ہوئیں نامزد بانک ہفتے اور اتوار کو حج درخواستوں کی وصولی جاری رکھیں گے ریگلر حج اسکیم میں دو لاکھے ادائیگی سے حج بوکنگ کروائے جا سکتی ہے حج درخواستوں کی وصولی کے آخری تاریخ تین دسمبر بروز منگل ہے کراچی ائرپورٹ پر حملے سے مطالق تفتیش کے لیے جی آئی ٹی تشکیل میں داخلہ سندہ نوٹفیکیشن جاری کر دیا گرفتالب الزمان محمد جاوید اور گلنسات سے تفتیش کی جائے گی جی آئی ٹی پندرہ روز میں ریپورٹ میک میں داخلہ کو پیش کرے گی چیمنٹ جوئنٹ چیف سوف سٹاف کمیٹی کا انیویل بیس اور مانا کا دورہ بحری جہازوں اور عبدالزو کا موینہ کیا جنرل ساہر شمشاد مرزا نے آپریشنل تیاریوں پر اتمنان کا اظہار کیا لاہور ہائی کورٹ کا حکومت کی جانت سے سموک کے باعث لگائی گئی پابندیوں میں نربی پر تشویش کا اظہار ریمارکس دیئے ایک دم پابندیاں ختم کرنے سے سموک واپس آ سکتی ہے عدالت نے ایک بار پھر ہفتے میں تین دن تک تعمیراتی کامر سکولز کو بند کرنے کی تجویز دے دی دورہ نے سماعت مختلف محکموں نے کارکردگی ریپورٹس پیش کی ممبر جوڈیشنل کمیشن نے بتایا کہ ٹاؤنشپ میں الیکٹرک بسوں کے ڈیپو بنانے کے لئے درخ پکاٹے گئے عدالت نے مازدی اگر بات درست ہوئی تو ذمہ داروں کے خلاف مقدمہ درج کرایا جائے گا پاکستان سمید دنیا بھر میں آج فلسطینوں کے ساتھ یک جہتی کا دن منایا جا رہا ہے صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا عالمی برادری فلسطینی عوام کی نسل کشی روکنے کے لئے پوری اور فیسر کون اقدامات کرے وزیراعظم نے کہا کہ ہم آزادی اور حق خود ارادیت کے لئے فلسطینی عوام کی جائز جد و جہت کی پرعظم طریقے سے حمایت جاری رکھیں گے آرمی چیف نے کہا کہ فلسطینی عوام کو پاکستانی قوم کی مکمل صفاتی اور سیاسی حمایت حاصل ہے وزیراعظم پنجاب مرم نواز شریف نے کہا پاکستان کا ہر شہری فلسطینیوں کے دکھ درد میں برابر کا شریک ہے بلاول بھوٹو زرداری نے کہا غزہ میں فوری طور پر غیر مشہور جنگ بندی کا اعلان کر کے قابض فوج کو باہر نکالا جائے اسرائیل کی جاہریت رکی نہیں بمباری شدت اختیار کر گئی غزہ میں حملوں سے مزید بیالیس فلسطینی شہید ہو گئے ٹینک شمالی اور جنوبی علاقے میں داخل ہو گئے اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں قہد کا امکان ہے بیس لاکھ سے زائد افتاد محصور ہیں اور ان کی خوراک اور پینے کے پانی تک رسائی نہیں ہے دوسری تانیب لبنان کی فور نے اسرائیلی افواج پر جنگ بندی محایدے کے خلاف فرضی کا الزام آیت کیا ہے فلسطین سے اظہاری ایک جہتی کے لیے یمن کے طلبوں طالبات اور اساتذہ سانہ کی مرکزی شہراہوں پر نکل آئے ہزاروں افراد نے فلسطینی پرچم شہیدوں کی تصویریں اور پلیکارز اٹھائے کہا ہم آج دنیا کو یہ بتانے نکلے ہیں کہ فلسطینی تنہا نہیں ہیں پاکستان اور زمبابے ٹی ٹوئنٹی سیریز کی تیاری پاکستانی ٹریکٹ ٹیم کا بلوائیوں میں آپنیشنل ٹریننگ سیشن کھلاریوں نے کوئنز سپورٹس کلپ میں نیٹ پریکٹس کی بالنگ اور بیٹنگ کی مشخص آئیم ایوب آمیر جمال اور عبرار احمد کو ٹی ٹوئنٹی سکوٹ کا حصہ بنا لیا گیا پاکستان اور زمبابے کے درمیان پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ اتوار کو کھیلا جائے گا ٹی ٹوئنٹی بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان اور جنوبی افریقہ نے اپنے اپنی میچس زید لیے نیپال کو بھارت کے خلاف واک اوور مل گیا کل دو میچس کھیلے جائیں گے ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں پاکستان اور افغانستان جبکہ جنوبی افریقہ اور بنگلہ دیش مدد مقابل ہوں گے لاہور سفاری زو میں سات ننویں شیروں کی آمد تین شیرنیوں نے سات بچوں کو جنم دیا سفاری زو میں شیروں کی مجموعی تعداد بائیس سے بڑھ کر انتیس ہو گئی شیروں میں چار نر، گیارہ مادہ اور چودہ بچے شامل ہیں بچے اپنی ماں کے ساتھ خوش اور اٹھکیلیوں میں مگن ہیں کوئیٹر سمیت بلوچستان کے کئی ازام موسم سرمہ کی پہلی بارش اور جالہ باری بارش کے بعد خوشگوار موسم کا لطف اٹھانے کے لیے نوجوان گھروں سے باہر نکل ہے بلوچستان کے کئی نشبی لاقے زیرے آب آگئے گلگت اور گردو نوا میں خزاں کے رنگ اپنے جوبن پر دریا کنارے چلنے والی سردھوائیں اور پہاڑیوں کے اوپر منڈلات بادل یہ سب موسم سرمہ کی آمد کی نویت سنا رہے ہیں دن لباتے موسم سے نطف اندوز ہونے کے لیے سیاہوں نے گلگت بلوچستان کا رخ کر لیا ہے اور ہیپی برٹھ ڈے فواد خان ورسٹائل ادکار تینتالیس برس کے ہو گئے بےمثال انداز سہر انگیز شخصیت لا جواب ادکاری سے کرونوں دلوں پر راج کرنے والے فنکار نے کریئر کا آغاز گلوکاری سے کیا بلوک بسٹر فلم دی لیجنڈ آف مولا جرٹ میں ہی فواد خان کی پرفارمنس مددہوں کو خوب بھائی انہیں ملک اور بیرون ملک کئی ایوارڈ سے نواز آ گیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے